بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج ہم نے بات کرنی ہے سوشل سائکالوجی کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں جو ہے سوشل لوفنگ سوشل لوفنگ کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون کر کے سلائیڈز میں اچھا سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ لوفنگ کا مطلب ہوتا ہے سست پڑ جانا لوفنگ مینز سلیکنڈ سوشل لوفنگ مینز سوشلی سلیکنڈ یعنی جب ہم سوسائٹی میں اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک گروپ میں کام کر رہے ہیں اور کوئی آٹھ دس بندے لگے ہوئے ہیں گروپ میں کوئی بھی ہمیں پروجیکٹ اسائن ہوا ہے کوئی بھی ہمیں پریزنٹیشن اسائن ہو رہی ہے جس طرح آپ دیکھیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے کلاس میں ٹیچر گروپ بنا دیتا ہے کہ تین تین چار چار یا پانچ پانچ سٹوڈنٹس کے کہ بھئی آپ نے مل کے جو ہے یہ پریزنٹیشن بنانی ہے یا پریزنٹ کرنا ہے اپنا ٹاپک یا اسائنمنٹ بنانی ہے اب ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آدھ سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ لافنگ سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی وہ سست پڑ جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ ہم گروپ میں کام کر رہے ہیں تو باقی لوگ تو کام کر رہے ہیں تو اگر میں نہ بھی کام کروں تو گزارا ہو جائے گا اچھا اس میں دو طرح ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ انکانشیسلی سست پڑا ہوا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہ کہہ کے مطلب میں ہوں میرے گروپ میں اگر چار لوگوں کا گروپ تھا تو میں جو خاتون ایک آدھ ایسی ہوتی تھی اس میں کہ جو سست پڑ جاتی تھی میں اس کو کہتا تھا کہ بھئی آپ کام نہیں کر رہی تو وہ کہتا تھا سر آپ کام جو کر رہے ہیں تو آپ کر لیں گے اس طرح کر کے جو ہے وہ سوشل لافنگ بسیکلی کچھ بچے سٹارٹ کر دیتے ہیں سوشل لافنگ کی اگر ہم ویسے اگر میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں تو جب ہم کسی گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی لیس ایفرٹ پوٹ کرتے ہیں یعنی ہم اپنی کوشش جو ہے وہ کم کرتے ہیں ہم اتنی ایفرٹ پوٹ نہیں کر رہے ہوتے جتنی اگر ہم اکیلے کام کرتے تو وہ کر رہے ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل لافنگ اب اس کی جو ایک ڈیفنیشن ہے وہ کچھ یوں ہو سکتی ہے پیپل آر پرون ٹو ایگزرٹ لیس ایفرٹ ٹھیک ہے جی وین کولیبوریٹلی ورک ان اگروپ یعنی لوگ اپنی کم طاقت لگاتے ہیں کم ایفرٹ پوٹ کرتے ہیں جب وہ ایک گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کٹھے بانسبت اس کے کہ جب وہ اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب ہم کسی گروپ کا پارٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے کم حصہ لیتے ہیں بانسبت اس کے کہ اگر ہم اکیلے کام کر رہے ہوں اس میں ہم جس طرح ہم ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹگ آف وار کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اگزیمپل بھی کچھ پٹ کر دی ہیں اس میں آپ کی آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے کہ ٹگ آف وار کی اگزیمپل ہے اب ٹگ آف وار میں کیا ہوتا ہے رسہ آپ نے دیکھا نا اس کو ہم رسہ کشی بھی کہتے ہیں اس میں آدھے پلیئرز ایک طرف ہوتے ہیں آدھے دوسری طرف ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ پوری طاقت لگا رہے ہوتے ہیں آپ نے اور کچھ ایک ایک دو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بس رسہ پکڑائی ہوتا ہے وہ جس ایک خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ٹیم کا حصہ ہیں کیوں کہ ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ محنت کرنے کی ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے ہو جائے گا تو اس طرح کر کے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گروپ کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں وہ اپنی لیس ایفرٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں گروپ میں اسی طرح دوسری مثال ہے پریپریشن آف این آسائنمنٹ جس طرح آپ یہ پکچر دیکھیں چار لوگوں کا گروپ ہے وہ اپنی آسائنمنٹ پرپیر کر رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب جو ہے یہ سست پڑے ہوئے ہیں سو رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ اپنی لیس ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی اٹھ کے بتا دیتے ہوں گے اچھا ہے ایسا نہیں ایسا کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس کمپیر ٹو دا ادھر گروپ میمبرز ہی ایس ایگزرٹنگ ہیز لیس ایفرٹ یہ اپنی لیس ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں سو رہے ہیں چپ کر کے کیوں کو ان کو پتہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح ڈیورنگا میچ ٹھیک ہے ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے ہاکی یا فٹبال کا کچھ لوگ کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں وہ بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ مخالف ٹیم کے خلاف گول کریں اور ایک آج اس میں جو پلیئر ہوتا ہے وہ درہ سوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا کوئی نہیں بس وہ دکھانے کے لیے ہلکا بھلکا بھاگ رہا ہوتا ہے ہلکی بھلکی کوشش کر رہا ہوتا ہے جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ سوست روی کا شکار ہوتا ہے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ پہ سائنمنٹ پہ یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں گروپ میں تو ہم اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کم پٹ کرتے ہیں ہم اتنی نہیں ایفرٹ کوشش کر رہے ہوتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے کیوں کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں آرام سے کرتا ہوں میری اتنی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے یا میں اتنا نہ بھی کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ باقی لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس اس کالڈ سوشل لوفنگ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ اگر آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملیں اور اس سے ہماری جو ہے وہ حوصلہ فضائی بھی ہو جاتی ہے تینکیو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آنے والی ویڈیوز ملیں